بیسٹی مسے دار پکوڑوں کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ لے کے آئے ہیں جو بہت ہی کرسپی اور مسے کے بنتے ہیں بہت ہی اسی ریسپی ہے زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے گھر میں ساف ستری یہ ریسپی تیار کریں ماشاءاللہ سے یہ دور ہمارے کتنے دھیڑ سارے پکوڑے تیار ہو گئے اور ڈالیں گے مزید کرسپی جوسی پالک پکوڑا پیاس پکوڑا تیار ہو گئے ہمارے چلیں جی بنانے بناتے ہیں دیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں پیاز، آلو اور پالک کے پکوڑے جو بہت ہی کرسپی مسے دار روسوں میں بنائے جانے والی یہ سب سے زیادہ یہی بنائے جاتے ہیں روزوں میں اور کوئی چیز اتنی نہیں بنتی جتنے پکوڑے بنتے ہیں ہر گھر میں اور یہ ڈالوں گی سب سے پہلے اس میں میں سوکا دھنیا ون سپون ڈالوں گی اس میں میں نمک اور ون سپون ہی ڈالوں گی اس میں میں سورک میرچ کیونکہ میرچ ہم نے سبز میرچ ڈال لی ہے اور سورک میرچ میں کامی رکھوں گی یہ سورک میرچ ڈال دوں گی ون سپون ڈالوں گی اس میں میں کسوری میرچ اور دو کپ ہیں ہمارے ویسن کے یہ کسوری میرچ ڈال دی ہے میں نے اور ون سپون ڈالوں گی اس میں میں زیرہ ون سپون ڈال دی ہے میں نے زیرے کا اور دو کپ ہیں ہمارے ویسن دو سو گرام ایک عدد علو تھا تین عدد پیاس تھے تھوڑا زیادہ دھنیا اور پالک جس سے اس میں کرسپی بنائے گا پالک پکوڑا پیاس پکوڑا یہ دو پیالی میں نے ویسن ڈال دیا اب یہ ڈالیں اب ڈالوں گی اس میں آدھا کپ پانی اور اسے کرتے ہیں ہم مکس ضرورت ہوگی تو پانی اور ڈال دیں گے ابھی آپ اسے تھوڑا سا پتلا نہ رکھیں کیونکہ بعد میں یہ خود ہی پتلا ہو جاتا ہے ابھی تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گے کیونکہ ابھی نہیں ہو رہا یہ ویسن تو ہمارا تیار ہو گئے اب کریں گے ہمیں اپنے گھی کو اچھی طرح سے گرم اور اس میں ڈالیں گے پکوڑا بلکل فل تیل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم ڈالتے ہیں اس میں اپنے پکوڑے اور ڈالیں گے چیک کر لے اور ڈالیں گے اور ڈالیں گے ہمارا ہمارا کھل درم ہوگا پکوڑے اپنے کی ہمت دے عبادت کرنے کی سعادت دے پھل عبادت کر سکیں برائیوں سے دور رہیں جھوٹ پراد ہر چیز سے اللہ ہمیں بچاکے رکھے روزے کا مقصد صرف روزہ رکھنا ہی نہیں ہے بہت ساری دوسری باتوں سے بھی بچنا ہوتا ہے زندگی میں مشہ ہر بات سے جھوٹ پراد دھوکے غیبت جھوڑی سب سے بچیں یہ نہیں ہے کہ روزہ ہی بس سب کچھ ہے باقی چیزیں اب ایسے ہی کرتے رہیں جو عام روٹین میں لو کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کرسپپ کوڑے کیونکہ اس میں میں نے بہچیٹے پر زیادہ ڈالی ہیں پیاس علو اور دھنیا پالک اور ویسن کم دل گئے میدے کیلئے تو اچھے نہیں ہیں پکوڑے فروت چار چنہ 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 میں انہیں تو ویسے ہی ویٹامن میں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی پکوڑے اور یہ بچے جو چپس وغیرہ ساتھ بنائیے ہم نے امیلی اور پدینے اور دہی کی چٹھنے ماشاءاللہ سے پکوڑے دیکھیں ہمارے کتنے کرسپی علو کو ہم نے لبائی کی سائس میں کٹ ہے بہت ہی اس سے کرسپی پان آتا ہے اور بہت ہی مزے کے پکوڑے کے آگ دی بلکل ہلکی آگ کو میں نے تیز نہیں رکھا پیاس اور اور یہ گیا آلو کو میں نے لمبائی بری سائس سے کٹ ہے اتنا مزے کے یہ پکوڑے ہمارے بن رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی آگ گھر میں بنائیں ساپ سکتی اور مسے دار دی سکتی سکتی نکالوں گی چمچ میں نے چھوٹا ہی لیا بہت بہت کم خرچے میں بنائے 50 روپے کا ہمارا وزن تھا 50 روپے کی ہماری سبس آگی گھی بہت کم لگ دو سو میں پکوڑے تیار ہو جائیں گی اگر ہم بزار سے لینے جائیں تو 1000 سے یہ ہمیں پکوڑے ملیں گی یہ 200 کے پکوڑے ایک پاوڑ ڈالا ہے ہمیں گھی ایک پیان دی ہماری کسی بیماری کی حالت میں یا کسی طرح سے بھی روزہ نہیں کھوڑی سفر میں جاؤں کئی بھی جاؤں گرمی ہو سلطی ہو کوئی گھو تکلیف ہو روزہ نہیں ماشاءاللہ سے پکوڑے بن کر ہمارے تیار ہو چکے ہیں جو بہت ہی مسے کی کرسپی بنے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ ہماری ریسپی اچھی لگے گی یہ دیکھئے کتنے سوفٹ اندر سے سوفٹ باہر سے کرسپی پکوڑا تیار ہو ہے امید ہے کہ آپ لوگ ہماری اس ریسپی کو پورا دیکھیں گے اب دے ہمیں اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکس وڈیو میں بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگے تو چینل کو اب سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمیں کمین کریں آپ حوصلہ افسائی ہماری کارپیا کریں چلیں جی انشاءاللہ نیکس ٹیم اس سے بھی اچھی وڈیو لے کے آئیں گے اب دیں ہمیں اجازت ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ لاثم جی بیو ہمیں کارپیا ساب ٹیم من ملتے ہیں ملتے ہیں ساب نیکس